تو چین اور تائیوان کی ٹینشن پر فرانس کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے جن پر ان سے ملاقات کے بعد میکرو کا بیان ہے جس میں میکرو یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو تائیوان سنگھرش میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے یورپ کو امریکہ پر نربھرتا کم کرنی چاہیے یہ میکرو نے بیان دیا ہے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ پہلے سے ہی سنکٹ میں فسا ہوا ہے تو چین تائیوان کی ٹینشن میکرو کی یورپ کو نصیحت اس ملاقات کے بعد دیکھئے میکرو نے کیا کیا کہا ہے چین تائیوان سنگھرش میں شامل ہونے سے بچے یورپ یورپ کے دیشوں کے لیے یہ ان کی نصیحت ہے تائیوان سنگھرش بڑھانا یورپ کے ہت میں نہیں ہے یہ ٹینشن نہیں بڑھنی چاہیے اور یورپ کو بیجنگ واشنگٹن سے الگ سوتانتر رنیتی اپنانی چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یورپ کو اپنے رکشہ ادیوگ کو زیادہ فنڈ دینا چاہیے یعنی آتن نربھرتہ کی طرف بڑھنا چاہیے پرمانو اور آدھنک اوڑجہ کا وکاس کرنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں میکرو امریکہ پر اپنی نربھرتہ کم کرے یورپ کہیں نہ کہیں اس بات کا آباس وہ بھی کرتے ہیں کہ امریکہ پر نربھرتہ یعنی کہ ہر بار کسی نہ کسی جگہ پر جھکنے کی ستھی ہو جاتی ہے یورپی ادیشوں کی سیود میں بھی یہ صاف دیکھ رہا ہے موسیقی